لیتروہ جدہ لیتروہ الحصہ لیتروہ التبوگ لیتروہ ابھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ ایسے فکریں ان کے مطلعے یہاں پر میں پکچر بھی دکھا رکھا ہوں آپ کو ریاض کی مختلف سڑکوں کے اوپر جو الیکٹرونک بورڈ لگے ہوئے ہیں یعنی کہ ال سی بورڈ جسے ہم بولتے ہیں بھئی ان کے اوپر لکھے آ رکھے ہیں آپ کو پکچر بھی دکھا رکھا ہوں اچھا بندے جب یہ پڑھ رہے تھے تو بندے کافی حیران ہو رہے تھے کچھ بندے بھئی خوف میں بھی مبتلا ہو رہے تھے کہ کیا خدا نہ خواستہ ان شہروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا جو یہ لکھا رکھا ہے بھئی ان شہروں میں یعنی کہ ان شہروں میں آپ مت جائیے جیسے کہ لکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے ڈیٹیل سے لکھا بھی ہے جدہ نہیں جانا ہے تبوک مت جانا ابھا کے پاس بھی مت جانا اور الاحصہ تو بلکل مت جانا بھئی ایسے فکریں لکھے آ رکھے ہیں ریاض کی سڑکوں کے اوپر بول لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر لوگ خوف زدہ میں مبتلا تھے کہ بھئی ہو کر رہا ہے یہ سسٹم کیا ہے تو اس کے برقس آپ بول رہے ہیں یا اس کی بھئی جو ان لوگوں نے تشریح نکالی ہے وہ یہ بتایا جا رکھا ہے یہ جو فکریں بولوں کے اوپر لکھے آ رکھے ہیں سعودی بی بھی آپ کو پتا ہے یہ ایسا کوئی بھی فکرہ لکھنا ممنوع ہے اس بندوں کو پھر یہ بھئی ایسے ڈھونڈتے ہیں جو ایسا کوئی بھی کسی قسم کا فکرہ لکھتا ہے لیکن یہ بھئی سب کو پتا ہے یہ ایک بھئی لکھا اس لیے جا رکھا تھا کہ ایک ٹرینڈ بنیا جائے یعنی کہ جو ریاض میں مقیب افراد ہیں جیسا کہ میں بڑھ رہا ہوں آپ بھئی سن رہے ہیں کوئی اور بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھے گا ان شہروں کے نام اور ان شہروں کو سفر کرے گا یعنی کہ منع اس لیے کیا جا رکھا ہے کہ لوگوں کا رجحان ہو ان شہروں کی طرف سعودی ریبیا میں جیسا کہ سیاحت کے پروگرام کو بھائی سیاحت کو واضح کیا جا رکھا ہے لوگ باہر سے بھی دڑا دڑا آ رکھے ہیں سیاحت کے لیے سعودی ریبیا میں تو سعودی ریبیا میں ایسے فکر چلانے کا اور خاص کا ریاض شہر میں صرف اور صرف مقصر یہی تھا کہ لوگوں کا رجحان کیا جائے ان شہروں کی طرف یہ کافی خوبصورت شہر ہیں میں نے ان میں سے غالبا تمام تر شہروں کا وزڈ کیا بھی ہوا ہے تو کافی خوبصورت کافی گدیم قسم کے شہر ہیں لوگ یہاں پر سعودی تفریق کے لیے بھی جاتے ہیں ان فکروں کا مقصد بھائی صرف یہی تھا نہ کہ کوئی بھی اور قسم کی بات